یہ بھائی سوال کر رہے ہیں یہ سمجھئے گا سوال کہ جی شروع شروع میں رفعہ دین ہوتا تھا تو اس لیے تھا کہ منافق اپنی بغلوں میں بوت رکھتے تھے یہاں اب جو بوت بغلوں میں رکھا جائے گا تو وہ چھوٹا ہی ہوگا نا کوئی بڑا تو نہیں ہوگا میری بات سمجھ رہے ہیں چھوٹا ہی ہوگا نا مسئلہ نہیں تنا ہوگا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ بغلوں میں بوت رکھتے تھے تو جب نماز شروع کرتے تھے تو وہ نہیں گر جاتے تھے نماز شروع والا رفعہ دین تو سارے کرتے ہیں کہ نہیں جو بندی بریلوی اہل حدیث سارے اللہ اکبر نماز شروع کرتے ہیں اب یہ کیا تو بوت تو اسی وقت گر گئے بس یہ رکو والے پہ گرتے ہیں شروع والے پہ نہیں گرتے ہیں بڑے اکل مند بہتے ہیں اور اگر یہ ہو بھی دیکھیں پریکٹیکل یہاں رکھیں آپ اس کو یہ کرتے رہے رفعہ دین کچھ بھی نہیں ہوگا اس سے اگر چھوٹا ہو مثلا یہ موبائل ہے تو وہ تو نظر ہی نہیں آئے گا ایک بات دوسری بات ایک میں آپ سے جواب مانگتا ہوں کہ جب یہ شروع شروع والا کہتے ہیں کہ شروع شروع مکہ میں پیچھے منافق لوگ آ کے کھڑے ہو جاتے تھے بغلوں میں بوت رکھتے تھے تو اللہ کے بندوں مکہ میں منافق تھے ہی نہیں مکہ میں منافق نہیں تھے مکہ میں دو ہی قومیں تھیں یا کافر یا مسلمان اور جو مکہ میں شروع شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کے کھڑے ہوتے تھے نا وہ صحابہ اکرام تھے صحابہ اکرام یہ اتنا بڑا کیچڑ ہم ان پر اچھال رہے ہیں اور اپنا ایمان برباد کر رہے ہیں صحابہ اکرام کو یہ کہہ کر کہ جی پہلے پہلے یہ دارِ ارکم میں پہلے پہلے نماز ہوتی تھی جہاں آج صفحہ پاڑی آپ کو نظر آتی ہے صفحہ پاڑی سے پیچھے جہاں یہ محل بنا ہوا ہے اس کے بیچ میں تقریباً یہ دارِ ارکم تھا جہاں شروع شروع میں لوگ آ کے نماز پڑھا کرتے ہیں عمر فروغ کہاں آئے تھے رضی اللہ تعالی تلوار آتھ میں تھی دارِ ارکم کی طرف آئے تھے لوگوں نے کہا وہ تو آ رہے ہیں عمر فاروق تو آپ نے فرمایا تھا کوئی بات نہیں آنے دو وہ دارِ ارکم میں تھے اور اس وقت وہ صحابہ اکرام آپ کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے جو کمزور تھے اور چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے یہ صدہ صحابہ اکرام کے اوپر الزام منافق تو مدینہ میں وہاں منافق بھی تھے یہودی بھی تھے عیسائی بھی تھے اور مسلمان بھی تھے مکہ میں تو تھے ہی نہیں اور جب آپ مدینہ میں گئے ہیں تو تیرہ سال کے بعد گئے ہیں پھر آپ کی شروع شروع والی بات ہی ختم ہوگی وہ غلط ہے تیرہ سال کے بعد شروع شروع نہیں ہوتا سینٹر ہو جاتا ہے کیونکہ تیئی سال ٹوٹل دعوت ہے تو یہ بات غلط ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز رفع دین کے بغیر نہیں پڑھی میرے بھائی کوئی بھی نماز عبداللہ بن مسعود کی رجیس ہے عبداللہ بن مسعود کی جو روایت موجود ہے تو ہنفیوں کے ہی امام ہیں امام زیلعی نسب الرائع فی تخریجی احادیث الہدایہ جو ہدایہ ہمارے ہنفی بائیوں کی مین کتاب ہے جس کے اوپر پورا مذہب کھڑا ہے اس میں جتنی حدیثیں ہیں ان کی تخریج نسب الرائع کے اندر امام زیلعی نے کی ہے اور امام زیلعی نے جو نسخہ تحقیق والا چپا ہوا ہے چوتھی جلد میں آپ پڑھ سکتے ہیں اس حدیث کو کئی وجہ سے انہوں نے ضعیف قرار دیا ہے تو ان کے اپنے امام ہی کہہ رہے ہیں یہ صحیح نہیں